میں نے قرآن مقدس کی تین آیت تلاوت کی سورہ فصلت کی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس مرکزی مضمون کو بیان کیا ہے جو اس سورت کا عمود کہا جاتا ہے ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کو عمود السورہ کہتے ہیں اور اس پوری سورت کا سورہ فصلت جو کہ مکی ہے اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت الاللہ اور اس کے اسلوب اور اس کے طریقے اور دائی کے اوصاف ان تمام چیزوں کو پوری سورت کا اندر بیان کیا گیا ہے پہلی آیت یہی ہے کہ اس سے بہتر بات کون ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگ کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں اس آیت کے اندر مفسرین اکرام کا الگ الگ اپنے اعتبار سے معانی اور احتمالات ان کے بیان کیے گئے ہیں لیکن اس میں تین معانی مشہور ہے کہ اس سے کون مراد ہے سب سے بہتر بات وہ ہے جس میں اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہو تو یہ دعوت کرنے والا کون ہے کس کی دعوت تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ سرابہ آپ دائیل الحق تھے دائیل الخیر تھے دائیل اللہ تھے آپ کا منصب ہی یہی تھا کہ لوگ کو اللہ کی طرف بلائے جائے دوسرا طبقہ اس بات کی طرف گئے کہ اس سے مراد موزن ہے یہ بھی ایک معنی ہے جو آزان دیتا ہے لوگ کو نماز کے لئے بلاتا ہے تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو کسی بھی طریقے سے لوگ کو اللہ کی طرف بلا رہا کسی بھی طریقے سے ایسا شخص اس آیت کے مشناق اور مراد میں شامل ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں پر احتمالات اور معنی آپس میں متناقض نہ ہو متعارض نہ ہو تو سارے معنی مراد بھی جا سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات اس کی ہے جو بات اللہ کی طرف بلانے والی ہے اور جو ایسی بات کرے وہی سب سے اچھا ہے ساتھی ساتھ عملِ صالح بھی کرے سب سے اچھی بات اس وقت کہلائے گی جب اس کے اندر یہ صفت ہو کہ عملِ صالح بھی کرتا ایسا نہیں کہ جن باتوں کی وہ تبلیغ کر رہا ہے جن باتوں کو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا عملِ صالح جو اس کے بعد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے ان باتوں پر پہلے خود عمل پیرا ہو وَقَالِ اِنَّنِنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں اللہ کے فرماورداروں میں سے اس کے اطاعت گزارے میں سے میرے بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم پر اپنی سربراہی اور سیادت کا دھونس چمانا چاہتا ہوں میں اس لیے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں چونکہ میں فرماوردار ہوں اللہ کا اطاعت گزار ہوں میں اس لیے تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے دلوں میں اللہ کے اطاعت و فرماورداری کا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کی قبریائی سما جائے اس آیت کو پڑھ کر کے سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تین جملے فرمایا کرتے تھے تفسیر کے اندر آیا جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ حضا حبیب اللہ حضا ولی اللہ حضا خلیفت اللہ جس کے اندر یہ صفت ہے نا جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خود عمل سالح کا پیکر ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے یہ حقیقت میں اللہ کا محبوب ہے یہ حقیقت میں اللہ کا خلیفہ ہے یہ تین تفسیر میں الفاظ آتے ہیں اس کے بعد دوسری آیت لا تستویل حسنت ولا سیعہ ادفع باللتی ہی احسن اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی آپ دفاع کریں سب سے اچھے طریقے سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو دشمنی تھی وہ محبت میں بدل جائے وہ آپ کا گہرہ دوست ہو جائے یہ دوسری آیت اس کا مفہوم ہے کفار مشرقین کا جو رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اور آپ کے انظار و تفسیر کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ انتہائی بدتمیزی پر مبنی تھا ایسا انکار اور ایسی ہردھرمی ایسی جہالت اس کو قرآن نے کہا اسی صورت کے ابتدائی آیتوں میں ہے وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو پڑھتا پڑھا ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں جس کی طرح بلا رہے ہیں ہم نہیں سننے والے اسے قبول نہیں کرنے والے ہمارے دلوں پر پڑھتا پڑھا ہوا ہمارے کان بند ہے ہمارے کانوں نے آپ کی بات مہنچنے نہیں والی ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے دوری ہے دیوار ہے آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کریں اس طرح کے جملے وہ کہا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کہا کہ ان سے رشتہ توڑ لیجئے ان سے الگ ہو جائیے نہیں اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں تبلیغ کیجئے دعوت حق دیجئے جو لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں اس رویہ کے حامل تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے آپ کی دعوت کے مقابلے میں تو اس طرح کے لوگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ان کو ڈرائیے ان کو ڈرائیے کیوں اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے جس میں صرف اللہ کی طرف دعوت دی جائے جس میں لوگ کو اللہ کی طرف بلائے جائے اسے اس کے خالق سے ملا دیا جائے اس کو اس کے خالق کی معرفت دی جائے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کا سامنا کیا اور جو مسائب اور مشکلات آپ نے اس راہ میں چھیلے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ آپ نے ہر ایسے برے رویے کا دفاع جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ کا سامنا ہوا جن رویوں سے احسن طریقے سے کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ادفع باللطیح حسن صرف حسن نہیں بلکہ احسن سب سے اچھے طریقے سے دفاع کی دفاع کرنا ہے یہ نہیں کہ برائی کے بدلے برائی کیا جائے بلکہ سب سے بہتر اچھائی ہو سکتی ہے اس سے آپ دفاع کریں اس کی تفسیر میں لکھا مفسرین میں کہ کہ آپ دفاع کیسے کریں گے جب آپ کے سامنے آپ کا مدو بتمیزی کر رہا ہو جہالت پر تلا ہوا ہر دھرمی پر عڑا ہوا وہ آپ کی بات سننے کے لئے آمادہ نہیں تیار نہیں تو آپ کیسے آپ ان کا دفاع کریں گے تو کہا کہ دفاع کرنے کا یہی نسخہ ہے کہ جب تمہارے نفس میں اس کی بتمیزی سے غزب پیدا ہو تو رک جاؤ اپنے غزب کو پی جاؤ غصے کو پی جاؤ رک جاؤ اسے برداشت کر لو وہ کوئی بتمیزی کر رہا ہے وہ کوئی جہالت کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر حلم دکھاؤ بردباری دکھاؤ یہی تو نسخہ ہے جس کی بیسے تم اس مقام میں فتحاب ہو سکتے ہو یہی تو چیزیں ہیں جب تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گی تب اس راہ میں تم کامیاب ہو جاؤ اگر یہ جگر نہیں اگر یہ جگر نہیں یہ حوصلہ نہیں صبر کا مادہ نہیں غزب پینے کا مادہ نہیں حلم و عف درگزر کا مادہ نہیں تو پھر اس راہ میں آپ ناکام رہو کیونکہ آپ کو یہ راہ خاردار ہے ہر مقام پر ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ہر مقام پر آپ کو گالیاں سننی پڑیں گی تانے سننے پڑیں گے نجانے کیا کیا سننے پڑیں گی جب آپ حق کی طرف دعوت دیں گے تو اس لیے ان چیزوں کو اپنانا ضروری ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نیکی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی نیکی کا سمرہ کچھ اور ہے اور برائی کا سمرہ کچھ اور ہے برائی کا اثر کچھ اور ہوتا ہے نیکی کا اثر کچھ اور ہوتا ہے جو لوگ برا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں جو لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک پیش کریں اتفا باللتی ہے احسن اس پر حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی حضرت وقر کو تو سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کے گالی کے جواب میں کیا کہا سنیے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو جو گالی مجھے دے رہو جو ملامت اور لانت مجھ پر کر رہے ہو اگر تم اس میں سچے ہو تو اللہ مجھے بخش دے اگر وہ بات میرے اندر ہے تو اللہ مجھے بخش دے میری اصلاح فرما دے اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تجھے بخش دے تُو نے جھوٹ اور مہتان مجھ پر لگایا ہے اللہ تیری مغفرت فرما ادفاہ باللتی ہے سب سے مہتر طریقہ یہی ہے دفاع کرنے کا دائی کی زبان وہ خیرخواہی والی زبان ہوتی ہے دائی کی زبان اور دائی کا طریقہ نصیحت و خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے اور یہ پوری انسانیت کی خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کسی فرقے اور کسی مسلک کی خیرخواہی پر مبنی ہو نہیں اس میں دعوت الاللہ ہے اس میں دعوت الالفرقہ نہیں ہے کسی گروہ کی طرف دعوت کی بات نہیں کی گئی بلکہ اس میں اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف دعوت کی بات کی گئی تو جب بھی اس دعوت کے میدان میں آئے گا تو اس کی زبان گندی نہیں ہوگی اس کی زبان پر گالیاں نہیں آئیں گی وہ چونکہ اپنے مدو کا خیرخواہ ہوتا ہے جو بھی دائی ہوتا ہے اس کا طریقہ خیرخواہی والا ہوتا ہے وہ اپنے مدو کا خیرخواہ ہوتا ہے اس کی زبان پر اس کے حق میں کبھی بددعا نہیں نکل چنانچہ آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے دن آپ کے اس کردار سے جو آپ نے پیش کیا تھا کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن ان لوگ کے بارے میں جن کے بارے میں حکم ہو گیا تھا کہ انہیں سزا ملنی ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان میں سے جن کی بھی سفاری شاہی سب کو معاف کر دیا کہا لا تصریب علیکم اليوم انت متلقا ازہو انت متلقا آج کے دن تو پر کوئی ملامت نہیں جاؤ سب آزاد تو میں ایک تاریخی جملہ بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ایسا سلوک پیش کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا جس نتیجہ کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان گہری دشمنی تھی لیکن آپ نے ایسا سلوک کیا اور آپ اگر اس رویے پر قائم رہے تو وہ گہری دشمنی گہری دوستی میں بدل جائے گی اس کا میں ایک تاریخی جملہ کوٹ کر رہا ہوں ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی ہے اس کا میں جملہ کر بیان کر رہا ہوں تاریخ کی کتاب میں آیا ہے وہ ہندہ کہتی ہے جب اسلام لے آئی تو کہتی ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افو درگزر کو دیکھا ان کے حلم و کرم کو دیکھا اور ان کے اسطے قلب کو دیکھا ان کی رحمت کو دیکھا اور پھر میرا دل نرم ہوا سنو یہ ہندہ وہی ہندہ ہے کہ جب میں اسلام نہیں لائی تھی تو اس سے پہلے اسی ہندہ کے دل میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیتھی تو وہ محمد تھے ان کے ساتھی تھے لیکن آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میرے دل میں اگر کوئی سب سے عزیز ہے سب سے محبوب ہے تو وہ محمد ہے ان کے ساتھ اتفا باللتی ہے آسا سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں لا تستویل حسنت ولا سیع اتفا باللتی ہے آسا حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے ایک واقعے پر اپنی گفتو ختم کرتا ہو ان کی حکایت پر نشاپور کے اندر جب آپ کی آمد ہوئی تو بڑے بڑے کوئی دکان مند ہوگی دکان مراد میرے جو فقیہ وقت تھے قاضی وقت تھے اور بہت بڑے بڑے اللہمہ دہر وہاں موجود تھے اپنی اپنی درسگاہ چلا رہے تھے سب کی دکانیں تھنڈی ہون لگی لوگ وہاں چھوڑ چھوڑ کر کہ حضرت کے پاس آنے لگے حجوم لگنے لگا تو بہت سے لوگ کو پیٹ میں درد ہو تو دو نام اس میں آتا ہے ایک نام استاد ابو بکر اسحاق کا جو روافیس کے امام بھی مانے جاتے ہیں اور اہل رائے ایک فرقہ ہے اس کے بھی امام کہہ جاتے ہیں استاد ابو بکر اسحاق اور ایک نام تھا قاضی سائن جو اس شہر کا قاضی تھا اور خطیب وہ امام بھی تھا جاؤں مجھے دونوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی یہ شخص آیا ہے تو ہم سب لوگ کی دکان تھنڈی ہونے لگی ایسا کرو کہ کچھ پروپیگنڈا بنایا جائے چنانچہ اس نے دستاویز تیار کیے ان کے خلاف اسٹیفتہ دیار کی یہ اسٹیفتہ میں کیا لکھا ہوا تھا یہ شخص فضول خرچی کرتا ہے اس کو شریعت کا علم نہیں ان کی خانکہ میں دیکھو منقہ شیرمال اور بھنیوی بکریہ چلتی یہ کوئی فقیری ہے یہ فضول خرچی کرتا ہے اسراف کرتا ہے مزید یہ کہ یہ ناچ گانے کرتا ہے سما کرتے تھے حضرت اور خود بھی رقص کرتے تھے آپ کے حباب بھی رقص کرتے تھے قیفیت تاریح ہوتی تھی تو سما کی محفیلی منقید ہوتی تھی جو اسلام میں شرعہ حرام ہے تو اس طرح سے اسٹیفتہ تیار کیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا کہ ہمارے شہر میں ایسا آدمی آیا ہے آپ اجازت دے تاکہ اس پر کروائی کی جائے چنان سے بادشاہ نے بھی کہا کہ جتنے بھی ایم ہے احناف ہے ایم ہے شافی ہے سب بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل کریں جو بھی حکم ہوتا ہے نافذ کریں سب لوگ بیٹھے اور سب دکان والے ہی تھے اتفاق سے سب دکان چلانے والے تھے تو کیسے وہ کسی دکان کو پرداشت کرتے تو سب انہیں بیعقفت فیصلہ دے دیا کہ اب آنے والے جمعہ کو حضرت کو ان کے حباب کے ساتھ کفر کا فتوہ لگا کر دار کے حوالے کیا جائے دار پر لٹکایا جائے اب حضرت کو خبر ہوئی مریدوں کو خبر ہوئی تو کوئی شکن نہیں اللہ کے ولیوں کو کیا خوف ہوتا ہے کسی کو فتوہ لگائے جتنا پروپیگنڈا کرنا ہے کر لے کوئی خوف نہیں کوئی ملال نہیں مریدوں پر تھوڑا سا غم اور تھوڑا سا ان کے چہرے پر حیرانی پریشانی آئی تو آپ نے فرمایا کہ مطمئن نہ ہو کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ہے جمرات کی شام میں استاد ابوبکر اسحا روزے سے تھے جمرات کے دن اور ایک بازار سے گزر رہے تھے انہوں نے چورہے پر دیکھا کہ منقہ بھنا ہوا منقہ اور شیرمال اور بہت لذیذ کھانے سے کچھ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ آج افطار میں اسی سے کروں گا آج کا افطار میں اسی سے کروں گا وہاں سے چلے گئے یہ سوچ کر کے بعد میں اس کو منگوا لیا جائے گا گھر پہنچے بھول گئے خبر بھی نہیں رہی نہ کوئی نوکر تھا نہ خادم تھا کہ اس سے منگوا سکے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر قدسہ صرحو نے یہاں سے اپنے مرید خاص حضرت حسن مودب کو کہا کہ جاؤ فلا چوراہے سے وہ شیرمال اور منرکہ خریدو اتنے من اور جا کر کے استاد ابو بکر اسحاق کی خدمت میں پیش کرو ان کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ آج کا افطار اس سے کرے حضرت حسن مودب گئے اور خرید کر کے حکم کے مطابق ان کو پیش کیا جب استاد نے یہ چیزیں دیکھی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئے افطار کا وقت چکے قریب تھا اور کہا تم میں تو مگانے سے رہا لیکن حضرت شیق کو کس نے بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں نے تو کبھی نہیں کہا کسی سے بتایا کہ میں آج یہ کھاؤں گا لیکن حضرت کو کیسے خبر ہوگی چورانچہ وہ اسی وقت موتقید ہو گیا اسی وقت موتقید ہو گیا اور فوراں ایک خط لکھا تازی سائید کے نام دونوں مل کے پروپگنڈا کیے تھے کہا کہ ایسا ہے کل جو کاروائی ہونے والے اسے بند کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو کرو لیکن میں نہیں کرو میں نہیں ساتھ دینے والا تمہیں کرنا ہے کرو جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز کا وقت تھا حضرت نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سارے لوگ مسلحہ اٹھاؤ اپنے سجادے اٹھاؤ اور آج قاضی سائید کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے ان کی اقتدام پڑھنے ہی چلو مسجد اپنے مریدوں کے ہمراہ پہنچے قاضی سائید خطیب تھے عبام تھے اور اس دن بھی موضوع سخن حضرت کے اوپر ہی ان کی تردید میں حضرت پیچھے بیٹھ گئے اپنے مریدوں کے ہمراہ مسلحہ لے کر دو رکت فرض نماز ادا کی ان کی اقتدام میں قاضی سائید بھی بغل سے گزے حضرت نے بس ایک نظر ڈالی تھی بس ایک نظر ڈالی تھی ان کے دل کی دنیا بدلی ایک حیبت تاری ہوئی اور اسی وقت انقلاب بھی آ گیا ان کے اندر پھر وہاں سے آپ چل دیئے قاضی سائید ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کاروائی نہیں کر سکتا ان کی نگاہوں میں میں نے وقار دیکھا جلال دیکھا کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کروں ایسا ہے سرنڈر ہو جاؤ دی سرنڈر ہو جاؤ اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے مریدوں کے ہمراہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ قاضی سائید حضرت کی بارگاہ میں پہنچا جلسے حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت نے ان کو ایک روایی سنائے دیکھ کر کے ایک روایی کہیں گفتی کہ منم ماہ نشاپور مرا اے ماہ نشاپور نشاپور تورا تو کہتا ہے کہ میں نشاپور کا چاہد ہوں اچھا اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قاضی سائید اتنے وجیح تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو نشاپور کا چاہد کہا جاتا ہے تجھے یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں نشاپور کا چاہد ہوں بلکل اے ماہ نشاپور نشاپور تورا بلا شبہ تو نشاپور کا چاہد ہے اور نشاپور تیرا ہی ہے اس کے بعد حضرت نے کہا کہ جو تیری عزت ہے جو تیری شان ہے وہ میری شان ہے جو میری عزت ہے وہ تیری عزت ہے اے دوست بتا اب جھگڑا کس بات کا ہے اے دوست بتا جھگڑا کس بات کا مجھ سے دشمنی کس بات کی تیری عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں تیرے وقار کو میں اپنا وقار سمجھتا ہوں جھگڑا کس بات کا اتنا کہا تو پھر انقلاب پیدا ہوا وہ قاضی سائد اپنے شاگردوں کے ہمراہ جھومتا ہوا بے خودی کے عالم میں حضرت کے قدم اوپر گرا اور ایسا صاف ہوا ایسا صاف ہوا کہ اس وقت جتنے بھی ان کے ساتھی تھے سف صاف ہو گئے سف صاف ہو گئے اور ادھر استاد عبد وقر استاد استحاق نے حضرت کو ایک مریع اپنے شاگرد کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ جا کر کہ حضرت شیخ سے کہہ دینا کہ ہم نے تو میمنا بھی تیار کر رکھا تھا میسرا بھی تیار کر رکھا تھا قلب بھی تیار کر رکھا تھا جناح بھی تیار تھا ان کے ماننے والے کم سے کم تیس ہزار لوگ تھے قاضی سائد کے اور اب وقر استاد کے ماننے والے کم سے کم بیس ہزار تھے اور پلس بادشاہ نے اس کے لیے اس کا عروائی کے لیے ہزاروں فوج بھیج رکھے تھے تو استاد اب وقر کہتے ہیں کہ میں نے تو میمنا بھی تیار کر رکھا تھا میسرا بھی تیار کر رکھا تھا قلب بھی بنا رکھا یہ فوج کے نام ہے پوزیشن میں جب ہوتے ہیں میدان جنگ میں تو ایک میمنا ہوتا ہے میسرا ہوتا ہے قلب ہوتا جناح ہوتا ہے کہ میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا لیکن اے شاہ آپ نے بس چند منقے اور شیرمال میں میرے میمنا کو بھی تباہ کر دیا میرے محسرات کو بھی تباہ کر دیا میرے جناہ کو بھی پارا پارا کر دیا میرا قلب بھی ختم کر دیا سب تتر بٹر کر دیا یہ حسن سلوک کا اثر تھا لا تستویل حسنت ولا سیع اتفا باللتی ہے اثر اتفا باللتی ہے اثر ایسے لوگ کیسے مانیں گے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا اما یلقاہا اللہ اللہ زین السبرو لیکن یہ خصلت کسے دی جاتی ہے وہی جو صبر کرنے والے ہیں لوگ کی بتمیزی پر جہالت پر ہڈھرنی پر ان کے غلط رویے پر صبر کرنے والے اور اپنے نفس کی بتمیزی پر بھی صبر کرنے والے اس کے اندر انتقام کا جذبہ آئے تو اس سے دماغ دے اس پر بھی صبر کرنے والے ہیں یہ نصیبہ انہی کو ملتا ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے اور کسی کو نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک ایسے دائی کی صحبت نصیب ہوئی جو اس آیت کے مشتاق بلا شبہ جنہیں جو کچھ کہنا ہے کہنے دے لیکن ہم اس نعمت پر ہم اس نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں سرابہ سپاس و شکر ہیں وہ ایسے دائی کی صحبت نصیب ملی ہے جس کے اندر وہ شیخ ابو سعید کی جھلک بھی ہے غزالی کا تفقہ بھی ہے جس کے اندر اگر ہم دیر کیا جائے تو مجموعے صفات ہیں سارے عائم کرام اور سارے بزرگان دین کی خصلت ان کے اندر موجود ہے اب اس میں میں بلا تعمل کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ کر ان کی صحبت کو چھوڑ کر کسی اور کی صحبت اختیار کی جائے یا کہیں اور جائے جائے تو بلا شبہ بڑی محرومی ہوگی بڑی محرومی ہوگی اور جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو بس ایک بار دعوت ہے کہ یہاں کر کے دیکھ لو یہاں کر کے بیٹھ لو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور آپ کے اندر جو ایمان ہے آپ کے اندر جو یقین ہے اس یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو تو پھر کہنا بلا شبہ ہمارے لئے بڑی عظیم نعمت ہے اور یہ خانقہ اور اس کا مشن انشاءاللہ اسی پر قائم رہے گا حضرت کی قیادت اور سربراہی میں جو دعوت اللہ اور دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہے اور جو بھی اس میں مشکلات آ رہے ہیں ان سے آپ لوگ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ایک بات اور نوٹ کروں کہ جب دعائی اللہ اور دعائی اللہ کے مقابلے میں کوئی بتمیزی کرتا ہے تو اللہ اس کا حساب خود کر لیتا ہے اللہ اس کا حساب خود کر لیتا ہے حضرت شیخ ابو سعید ہی نے ایک کتوال کو کہا تھا جو کہتا تھا کہ یہ کیوں جلائے ہو یہ کیوں کیوں ہو اتنا چراغ کیوں جلائے ہو خضل کھرچی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بجھا دو تمہیں غلط لگ رہا ہے تو بجھا دو بجھانے گیا تو اس کی موچ و داڑی سب جل گئی تو آپ نے ایک مصرہ کہا ہرا شمعے کے عزت برہ روزت کسے کش پس کنت سبلت بس حوزت وہ چراغ جسے اللہ روشن کرتا ہے کوئی اگر بجھانے کی کوشش کرے تو موچے جل جائیں گے موچے جل جائیں گے اللہ تعالی ہماری حضرت کا سایہ دراز رکھے ان کی میت و صحبت کو ہمارے لئے غنیبت منائے آمین آمین بجہ سید المرسلین وما علینہ اللہ بلاغ السلام